برک کے بعد آپ سبی کا سواگت ہے روح کرتے ہیں اگلی خبر کا تو بی ام سی نے مولنڈ ویسٹ کے ورٹیک ہاؤسپیٹل کو گیارہ جاہ سکوائر فوٹ کی جگہ تیس سال کے لیے اس لیے دی تھی کہ غریب لوگوں کا علاج اسپتال میں ہو سکے مگر اسپتال نے اپنے من مطابق سو بیٹ کا لگزری اسپتال بنا دیا ہے جس میں غریبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے دیکھئے ایک تری سٹوریج بیلڈنگ مولن پرائیم لوکیشن میں بی ایم سی کا اونرشپ میں ہے لانڈ بی ایم سی کا ہے بیلڈنگ بھی کنسٹرک بی ایم سی نے کیا اور اس کو پرائیویٹ ہاؤسپیٹل کے لیے دے دیا انہوں نے ایک پرائیویٹ پارٹی کا جو آج ورٹیکس ہاؤسپیٹل کے نام پہ چل رہا ہے ایکچولی یہ پورا ہاؤسپیٹل ریزاوڈ تھا اور ریزاوڈ تھا میٹرنیٹی ہوم اور ایک ڈیسپینسیری کے لیے اور آج یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہو تو ہنڈیڈ بیٹ سپر سپیٹی ہاؤسپیٹل ہو رہا ہے دکھت اتنی ہی ہے کہ جو بی ایم سی ہاؤسپیٹل چلانا چاہیے آج کوئی پرائیویٹ آدمی چاہ رہا ہے اور بی ایم سی ہاؤسپیٹل چلاتا تھا تو گریب جو پڑ بٹی میں اور چولز میں رہتے جن کے پاس ریشن کارڈ ہے اورنج اور ایلو کلار کا ان کو فائدہ ملتا تھا آج تو یہ میڈل کلاس کے لیے ہو گیا میڈل کلاس کے لیے چالیس سے زیادہ ہاؤسپیٹل ملون میں ہے وہ کارڈ ہے ہرا مونگیاں ایسا ہاؤسپیٹل ہے میڈل کلاس لوگوں کو تکلیف نہیں ہے ہاؤسپیٹل کو تکلیف ہے جو لوگ جو پڑ بٹی میں رہتے اور ان کا جو حق کا ہاؤسپیٹل تھا وہ بی ایم سی نے پرائیویٹ والوں کو دے دیا ہے اور پرائیویٹ کو یہ جو پروپرٹی بھی ہے یہ ورث روپیس بھارہ کروڑ کے اوپر کی پروپرٹی ہے جو انہوں نے جس 52 لاکس میں دیا ہے ہمارا اس میں بھی کچھ لینا دینا ہے مین پوائنٹ یہ ایسا ہے کہ یہ ایمیجیٹلی یہ ایگریمنٹ کینسل کر کے ہماری یہ مانگ ہے اور آشوک راو جی کے پاس ہم لوگ ایک ڈیلیگیشن لکے جائے کلپرٹی جیسا ٹائم ملتا ہے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ ہسپیٹل ٹرانسفر ہو یہ ایگریمنٹ کینسل ہو اور گورنمنٹ ڈاکٹر سے چلا ہے تاکہ گریب لوگوں کو اس کو فائدہ ملے جائے سے زیادہ لوگوں کو اس کو فائدہ ملے اور اس پورے معاملے پر باتشیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمباداتا احترام علی احترام جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ گریبوں کے نام پر جگہ لی گئی اور ایک لگجری اسپیٹال کھڑا کر دیا گیا یہاں پہ اب پرشاسن کا کیا کچھ کہنا اس پورے معاملے پر دیکھیں بشن پہ جو یہ جگہ دی گئی ہے لگوک دس لاکھ کی آبادی ہے ملند میں اور ایک ہی ہسپیٹل ہے کامگار ہسپیٹل ان سب چیز کو دیکھتے ہوئے بی ایم سی نے یہ ایک ہسپیٹل دیا گیا تو خاص کر ایگریمنٹ میں یہ چیز منشن کی گئی تھی جو وہاں کے گریب لوگ ہیں ان کو پتشیز پتشیز جو لوگ گریب ہیں ان کو علاج بہت ہی کم ریایتی داموں پر تو ہمارے سموات داتا احترام علی بتا رہے ہیں کہ بی ایم سی نے ملند کے ویسٹ میں ورٹیک ہسپیٹل کو گیارہ ہزار سکویر فوٹ کی جگہ تین سا تیس سال کے لیے دی تھی اور اس پر وعدہ کیا گیا تھا کہ پچیز فیسدی غریبوں کا علاج ہوگا لیکن اب اسپتال پرشاسن نے اپنے من مطابق ایک سو بیڈ والا لگزری اسپتال بنا دیا ہے جس میں غریبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور مرسط اس وقت فون لائن پر جڑے ہیں اس پورے معاملے پر باتشیت کے لیے احترام علی جی احترام جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پچیز فیسدی غریبوں کے علاج کرنے کی بات کہی جا رہی ہے لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ زمینی حقیقت اس سے الگ کچھ ہے اور غریبوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے ضرور جو بی ایم سی کا ایگریمنٹ ہے اس میں صاف منشن ہے کہ آپ اپنے ہسپٹل کے باہر منشن کریں گے یہاں پر غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہے یا سبسٹی ریٹ پر ہوتا ہے کہیں پر بھی ہسپٹل میں یہ چیز منشن نہیں کی گئے اور ساتھ ساتھ یہ چیز منشن کرنے تھی کہ یہ بی ایم سی کا وہی میں چل رہے ہیں وہاں پر جو منمم شلک ہوتا ہے وہی لیا جاتا ہے باقی جو شلک ہوتا ہے وہ نہیں کے برابر ہوتا ہے اگر آپ ایک لگزری ہسپٹل کی بات کریں تو بیٹ کا ہی خرچہ لگ بک پانس سو سے چھ سو روپے ہوتا ہے اگر ایک خون کی جاج بھی ہوتی ہے وہ بھی سات سو روپے ہوتی ہے میں نے کچھ پیپر بھی چیک کی ہے وہاں پر یہ معمولی خون کی جاج جو ہے وہ آدمی جا کے بولتا ہے کہ بھائی میں ذریب آتی ہوں میں اتنے پیسے کماتا ہوں اس سے بھی سات سو روپے لیے جانے کہیں پر بھی یہ منشن نہیں کیا گیا ہے اس ہسپٹل میں کہ یہ بی ایم سی کے انڈر ٹیکنگ ہے یہ پرائیوٹ ہسپٹل چل رہا ہے اور جو ایک انجیو ہے اس نے پورا بیڑا اٹھایا ہے اور اس ہسپٹل کو جو تیتیس سال کا ایگریمنٹ ہے ماتر باون لاکھ روپے میں تیتیس سال کا ایگریمنٹ کیا گیا ہے دس ہزار سکائر فیک سے بھی زیادہ کی جگہ جبتی ہے کروڑوں روپے میں ایگریمنٹ ہونا چاہیے اگر یہ جنرل ہسپٹل یا کسی لکجری ہسپٹل کے لیے ہوتا تو کروڑوں روپے کا یہ ہسپٹل کہیں نہ کہیں اس میں تھوڑی سی ملی وقت بی ایم سی کی بھی لگ رہی کیونکہ اگر یہ تین چار مہینے سے ہسپٹل چل رہا ہے تو اس نے جاج کیوں نہیں کی بی ایم سی نے اگر یہ ہسپٹل منمانی کر رہا ہے تو اس کا لائسنس کیوں نہیں رت کیا گیا تو یہ ڈاکٹر کے حساب سے پورا چل رہا ہے اور اگر ہم نے ان ڈاکٹروں سے بات کرنے کوشش کی تو کوئی بھی کیمرے کے سامنے بات کرنے کو تیار نہیں ہو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بورڈ لگانے والے تین چار مہینے ہو گئے بڑے بڑے نیتا لوگوں نے اس کا ریبن کٹا اور آج یہاں پر کوئی بورڈ نہیں لگا ہے کہ بی ایم سی کے لیے یا جو یہاں کے اسٹھانی نواسی ہیں یا جو گریب لوگ ہیں ان کو سبسیڈی دی جائے گی ہے پورا سو بیٹھ کا لگزری ہسپٹل چل رہا ہے سو سو ہائے ہارڈ لائن چل رہی اور پورا منمانی اپنے حساب سے چل رہی ہے آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بی ایم سی ہسپٹل ہے یا گریبوں کے لیے ہسپٹل ہے جی جی اعترام جی بہت بہت شکریہ اس تمام جانکار کے لیے تمہارے سمواد داتا اعتراملی بتا رہے تھے کہ بی ایم سی نے ملون ویسٹ کے ورٹک ہسپٹل کو گیارہ جار سکوائر فوٹ کی زمین تیس سال کی لیچ پر دی تھی یہاں غریبوں کا علاج ہونا تھا لیکن بن گیا یہ ایک ہائی فائی ہسپٹل جہاں سے غریب کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں غریبوں کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں تو وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا جلد اٹھیں گے دیکھتے رہیے سارا سنوما بے